اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سائرہ اور آج ہم ایک بار پھر اسی ٹائٹل کے ساتھ آزادی ہے جس واقعی خود پرے بھی کہ زمن میں ہم انشاءاللہ مختلف حقائق کو آج پھر ایک بار آپ کے سامنے رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ یہ کس طرح ہاں جو ہے مسلمان معاشرے کی تباہی کا سبب بنتا ہے کیونکہ دین اسلام کے اندر عورتوں کے حقوق کے متعلق ایک مستقل جو ہے احکام موجود ہیں اور اسلام میں کس طرح ہاں کی خاطر عورتوں کے گھر سے باہر نکلنے کو یعنی اسلام جو ہے وہ پسند نہیں کرتا کیوں کیونکہ شریعت نے باپ شہر بیٹے اور بھائی وغیرہ کو بالترطیب لازم کیا کہ وہ عورت کی کفالت کرے گا اگر بالفرد ان میں سے کوئی موجود نہ ہو تو اسلام حکومت وقت پر یہ فریضہ جو ہے اسلامی حکومت پر یہ فریضہ آئید ہوتا ہے کہ وہ اس کے مسارف برداش کرے یہی وجہ ہے کہ اسلامی معاشرے میں خاندان جرے ہوئے ہیں جہاں ماں پہن بیوی بیٹی کو بڑے قدر و منزلت اور عزت و مرتبہ حاصل ہے لیکن حقوق کے نزوہ سے چلتا ہوا نعرہ آج آزادی نکاح آزادی شہر تک پہنچ چکا ہے گویا آج مسلم جو عورت ہے جس کو ملکہ اور شہزادی کا مرتبہ حاصل تھا وہ قرون اولا کے مظلوم جو عورتیں تھی ان کی سف میں آنکھیں کھڑی ہونا چاہتی ہے جس کو حقائق کا بالکل بھی علم نہیں ہے اس طرح پوری دنیا کے اندر آٹھ مارچ کو عالمی سطح پر خواتین کا دن منایا جاتا ہے اور اس میں ایسے ایسے مطالبات کیے جاتے ہیں جو حقیقتاً ایک مسلمان کا مطالبہ نہیں ہوتا اور نہ ہی اسلام نے کسی طور پر بھی کسی کے ساتھ زیادتی ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہو کہ عمرت کو زیادہ فوقیت دی گئی ہو اور عورت کی جو ہے عجر میں یا کسی طور پر اس کو کم عجر دیا گیا ہو تو اب کیونکہ ہم نے اس سے پہلے جو ہمارا سیشن تھا جس میں ہم نے جو ہے اس تحریک کے آزادی یا فیمنزم جو تھا اس کے ہم نے حقائق جو ہے یا اس کی جو تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی تھی اور ایک نتیجے میں پہنچے تھے کہ جب ہم کسی ویسٹ سے آئیوی تحریک کا حصہ بن جاتے ہیں تو نتیجتاً ہم خود گمراہ ہو جاتے ہیں کیوں کیونکہ جب آپ کسی چیز کو ایڈاپٹ کرتے ہو تو یقینات اس کا لیبل آپ کے ساتھ لگ جاتا ہے پیچھ جاتے ہوئے بھی اس کے جو اس کا جو جھال ہوتا ہے وہ اس سے آپ بچ نہیں سکتے اور یہی حال یہاں کا بھی ہے اب اس کی ہسٹری میں ہم نے اس سے پہلے سیشن کی اندر ہم نے کافی تفتیلات ذکر کی تھی یہاں پہ ہم اس چیز کو ذکر نہیں کریں گے اور ہم نے وہاں پہ اس چیز کو یعنی ایک اختتام پہ ہم نے اس نتیجے پہ ہم پہنچے تھے کہ بیسیکلی جو حقوق نسوہ کے نام پہ جو تحریک اس وقت چلائی جا رہی ہے پاکستان میں کچھ عرصے سے یعنی یہ اگر دیکھا جائے تو دو سو سال سے پرانی یہ تحریک ہے ہی نہیں فیمنزم چیز کے جبکہ اسلام جو آج سے چودہ سو سارے چودہ سو تقریباً سال پہلے جو ہے اس نے اپنا تعرف کروایا اور مسلمانوں میں عورتوں کے بچیوں کے ماں کے تمام کی حقوق اس نے متعرف کروا دیئے ہیں تو اب جب وہاں سے ہم حصہ بن جاتے ہیں تو نتیجتاً اسلامی سوسائیٹی اور خاندان جو ہے سب کے سب متاثر ہو جاتے ہیں اور اسی چیز کو آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کس طرح خاندان خاندانی نظام جو ہے وہ اس تحریک کے نتیجے میں جو ہے شکست کا جس کو سامنا کرنا پڑھ رہا زوال کی طرف یعنی زوال کا سبب بن رہا ہے اس کی طرف ہم توجہ دیں گے ہمارے ساتھ اس وقت اسلامی سکولر پلوشہ موجود ہیں جو کہ ماشاءاللہ اس وقت اسلامی ومن ڈپارٹمنٹ میں کراچی نیورسٹی میں فورٹی ایٹ کی سٹوڈنٹس بھی ہیں اور ماشاءاللہ مختلف انجیوز کے ساتھ مختلف سلگرنی میں بھی وہ اپنا کردار ادا کرتی رہی ہیں اور اسی جذبے کے تحت آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی بلوشہ آپ سننے والے کو ضرور بتائیے گا کہ یہ جو تحریک ہے وہ اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے اور اس کے اثرات ہمارے خانداری نظام پر کس طرح مرتب ہو رہے ہیں تفصیل میں چاہوں گی کہ اس کے آپ روشری ڈالی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں یہاں پر اس چیز کو کلیئر کرنا چاہوں گی کہ ہمارا جو ازادی کا مائنڈ سیٹ ہے اس کے حوالے سے ہمارا مائنڈ سیٹ کیئر ہے ہی نہیں ہم لوگ ازادی جو چاہتے ہیں وہ ازادی ہوتی ہے جسم کی ازادی لباس کی ازادی باہر آنے جانے کی ازادی یہ ازادی ہمارے ذہنوں میں ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں جبکہ اگر ہم ازادی کے اصل پہلو کی طرف آئیں ازادی کے معنی کیا ہیں اس کی طرف اگر ہم آتے ہیں تو ازادی کے معنی ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارے رہن چاہنے کسی بھی چیز میں کسی کا انٹرفیر نہ ہو ہم کسی کی انٹرفیرنس جو ہے وہ ہم اس میں بردارش نہیں کرتے اور یہ ہے ازادی لیکن ازادی میں کسی کا انٹرفیرنس پر دارش نہیں ہے سوائے اللہ کے چونکہ ہم مسلمان ہیں اور اگر ہم مغربی رہن چاہنے کو دیکھیں تو وہاں وہ مسلمان نہیں ہے ان کا وہ کسی کو نہیں مانتے کسی خدا کو نہیں مانتے ہیں ان کا اپنا ہی ایک انداز ہے اکثریت تیسی ہے اکثریت ان کے جو مطالبات کرنے والے ہیں وہاں کی جو مطالبات کرنے والے ہیں ان کے بالکل ہی الگ ہیں اور جو یہاں ہمارے اندر ہمارے ساتھ رہنے والے ہمارے معاشرے میں جو اس چیز کو اڈاپ کرتے جا رہے ہیں وہ اصل میں ان کا شکار ہو چکے ہیں ہم یہ کہیں گے کہ وہ ان کی باتوں میں آ چکے ہیں اصل حقیقت جو ہے وہ یہ ہے اگر ہم ازادی کا مطلب دیکھیں تو وہ کسی کا انٹرفیر کرنا وہ ہمیں منظور نہیں ہوتا لیکن جب ہم مسلمان ہیں تو ہم پر حقوق بھی ہیں ہم پر واجبات بھی ہیں ہم پر فرائز بھی ہیں اور ہم پر قید بھی ہے اگر ہمارے لئے کوئی قید ہے یہاں پر قید کس طرح کیا آتی ہے اگر ہمارے لئے کوئی قید لگائی جا رہی ہے تو وہ ہمارے اپنے لئے اس سے کسی اور کو فائدہ نقصان نہیں ہوتا آج ہم سوشل میڈیا پر دیکھتے ہیں وہاں پر اگر ہم کوئی بھی چیز کھول لیں کوئی بھی ایپ کھول لیں کچھ ٹائم پہلے ہی میں ایک دیکھ رہی تھی ویڈیو جانک سامنے آگئی تھی ریسلنگ کی ویڈیو تھی جس میں کپڑے تک وہ ان کو خود برانہ کیا جا رہا تھا کہ یہ ازادی ہے کیا ہم یہ ازادی چاہتے ہیں اور ازادی جب ہم چاہتے ہیں ازادی کے ہم بات کرتے ہیں تو جب ہم ان کی باتوں میں آ چکے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ازادی ٹھیک ہے یہ ہمارے حق کی بات ہو رہا ہے تو یہ ہمارے حق کی بات نہیں ہو رہے گئے اصل میں یہ ہمیں ہمارے حق ہمارے دین سے دور کرنے کی بات ہو رہی ہے جو ڈھکے چھپے لفظوں میں ہیں اور اسے ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہاں یہ ہمارے ہی فائدہ کی بات ہے جیسے کہ اگر بات کی جائے عورت کے گھر سے باہر نکلنے کے حوالے سے تو یہاں پر آتا ہے کہ عورت گھر سے باہر نکل رہی ہے تو شوہر کی اجازت اس کے لیے ضروری ہے عورت سوال کرتی ہے کیوں ضروری ہے میں باہر نکلوں تو تم سے اجازت لے کر نکلوں شوہر سے یہ سوال کرتی ہے اور شوہر سے سوال کرنے کا حق ہمارے لئے پیدا ہی نہیں ہوتا کیوں پیدا نہیں ہوتا کیونکہ یہ حق جو ہے یہ شوہر نے ہم پر لازم نہیں کیا یہ اللہ نے ہم پر لازم کیا اور جب ہم مسلمان ہیں تو اللہ نے فرمایا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت گھر سے باہر نہ نکلی کسی غیر مرد کو گھر میں نہ آنے دے ایون صرف یہی نہیں آج کل جو ہماری سوسائیٹی چل رہی ہے اس میں ہمارے پاس نامحرم لوگوں سے دوستی جو ایک بہت بڑا فتنہ ہے ہماری قوم میں کہ ہم اس کو بہت نارمل سمجھتے لگ جائیں اسی طرح ہمارے اندر ایسی بہت سے چیزیں لائی جاتی ہیں جسے ہم سمجھتے ہیں کہ نارمل ہے کچھ نہیں ہوتا نارمل دوست ہی تو ہے سلام دعا ہوتی ہے لیکن نہیں ہمارے اسلام نے ہمیں جب منع کر دیا ہے تو کیا کیوں کیسے کسی وجہ اس کا جواز ہی نہیں اٹھتا تو اسلام کا ہر فیصلہ ہر حکم صرف اور صرف ہماری بھلائی کے لیے ایسا اسلام میں کچھ بھی نہیں ہے جس سے ہمیں نقصان ہوں بچہ بل بچہ جب یہ اس طرح کی جو سوش رکھتی ہوں گی بچیاں جو کیوں جو ہے وہ قبول نہیں کرتی سارے میں آپ کو سننی پھارے ہیں اب سنائی دی رہی ہے اب میری آواز سنائی دی رہی ہے آپ کو جی جی آ رہی ہے میں آپ کو پھر رہی ہوں کہ جو آپ نے یہ باتیں بتائیں کہ کیوں مطلب سوال جو ہے وہ آج کی بچھی جاتی ہے یا آج کی عورت جاتی ہے کہ مجھ سے کوئی سوال نہ کر ایسا ہی ہے نا جو آپ گفتگو کر رہے ہیں تو یہ وہی سبب بن رہا ہے یہی وہ ریزن بن رہا ہے جس کی بنیاد سے وہ خاندان بھی جو ہے اپنا گھر کیسے آبات کرے گی ایسا ہی ہے جی 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 ایکسیکلی اب جی جب ہم اس طرح کی ازادی ہم مانگتے ہیں تو اس میں ہم صرف فرہنچ ہیں ان کے لباس کے ازادی کے ساتھ ہماری ہماری جسم کی ازادی بھی ہم لوگ مانگنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی ہم جتنی اولاد چاہیں اس میں بھی یہ سبب آ جاتا ہے اور اولاد کو لے کر اللہ تعالیٰ حضور پیشتر علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زیادہ اولاد ہوگی وہ مجھ سے زیادہ قریب ہوگا کیونکہ وہ میری امت کو بڑھانے کا سبب ہے امت کی تعداد اسلام کا فلسفہ ہی لگے دیکھیں اسلام کا پورا فلسفہ حالانکہ اور ویسٹرن سے آئی رہی جو وہاں کا ماحول اب یہ ہو چکا ہے کہ وہاں انہیں اگر مرض ہیں انہیں شادی کرنی ہیں انہیں وہاں کے لیے عورتوں کی ضرورت ہے وہاں عورتیں ہیں ہی نہیں یہاں سے پاکستان سے باقی کنٹری سے مسلم کنٹری سے انہیں عورتیں چاہیئے جو بقاعدہ سیل کی جاتی ہیں یہ وہاں کا ماحول ہو چکا ہے جوانی میں ان کی ساتھ ٹائم پاس کرتے ہیں اور وہ چھوڑ دیتے ہیں پھر جب اولاد ہوتی ہے تو اولاد وہ اچھا وہ یوں سمجھتی ہے اچھا ان کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ مطلب ان کو چاہیے سکتا ہے دوستی بھی کرنی ہے آزادی بھی کرنی ہے لیکن وہ کوئی ذمہ داری سمجھتی ہے کہ وہ اور وہ اسی چکر میں یعنی وہ آزادی کے لیے نفس کی خواہش جو ہوتی ہے کہ میں بس آزاد ہو جاؤں تو وہ سمجھتی ہے یہ زیادہ تحریک میرے لیے بہتر ہے کیونکہ یہاں پہ کوئی رسپونسیبیلیٹی نہیں ہے بچے بچے نہیں پیدا کرنے کرنے تو کریں نہیں کرنا تو نہیں کریں میری آزادی ہے میں کیوں ان جنجٹوں میں پڑھوں اور اپنی جوانی میں برپاد کروں بغیرہ بغیرہ تو وہ کیا کرتی ہے کہ اس کے نتیجے ہیں بہت ساری کرائمز میں جو ہے جرائم کے اندر یہ گناہ کے اندر کہلے اختلاع ہو جاتی ہے جس میں وہ جو ہے ریلیشن بھی کانکہ کر لیتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں اگر ریلیشن تو ہمارے نزدیک تو صرف ایک کانسٹیوشن سے شادی اس کے علاوہ تو ہم کسی بھی طرح سے مرد اور عورت کوئی ریلیشن کا کوئی کانسیپ ہی نہیں ہے تو وہ اس کی طرف بھی چلی جاتی ہے کیونکہ وہ نکاح سے بے ظاہر ہے کہتی ہے نکاح کروں گی تو خاندان ہے خاندان نہیں کروں گی تو میں پہ تو اس چیز کو نہیں اتکر کر سکتی مجھے یہی بات آ جاتی ہے اس میں خاندان سے بھی عذابی چاہیے ہوتی ہے کیونکہ وہاں کا جو ماحول ہے وہ اس طرح کو ہو چکے وہاں پہ جیسے ہمارے اسلامی ممالک ہیں ان میں ہمارا نسب ہوتا ہے خاندان ہوتا ہے براست کے جس طرح سے حقوق آتے ہیں اس میں سارے ہمارے رشتہ دار جو ہمارے قریبی نسبی رشتہ دار ہیں ان سب کا ذکر ہوتا ہے تبکہ وہاں ان کا ارتفع سسٹم ہی نہیں ہے ان کا صرف لڑکا لڑکی نے ایک دوسرے کو پسند کیا اور ایک ساتھ رہنے لگے یہ ان کی میوسیل انڈرسٹیننگ ہو گئی تو ایک ساتھ رہنے لگے اور یہ ان کا برسنی پر باقی ختم ہو جاتی ہے اب وہ ساتھ رہیں گناہ سواب وہاں سے اس کی اس کا تو ہے ہی نہیں مطلب ہمارا کائنات اور انسان اور جو ہے اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے ان کا تعلق صرف عقل تھے جو آپ کا دل چاہ رہا ہے آپ اس کی سنو آپ کو جو کرنا ہے آپ کی دنیا ہیں لوگ ہیں آپ اس کو جیسا چاہو استعمال کرو تو یہ بہت اچھی بات ہمارے لیے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے صرف ورکان میں اشارت فرما دیا ہے نا کہ اور ہم نے اور وہی ہے جس نے پانی سے پیدا کیا اور تمہارے خاندان اور سسرال کو بنا دیا اور وہ سب سے زیادہ قدرت والا ہے تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اشارت خاندان کا فرما دیا تو ہم تو اسی پر عمل کر رہے ہیں اصل میں یہ جو آزادی کی بات چل رہی ہے ہمیں اسلام سے دور کرنا نہیں تو اور کیا ہے خاندان کی اور یہ سارے حقوق پرائز ان سب کی بات تو ہو چکی ہے ہمارے پاس یہ سب موجود ہیں تو وہ کون سی نئے حقوق ہے جن کی بات وہ کہنا چاہ رہے ہیں وہی حقوقیں جو ان کا نفس چاہ رہا ہے وہی مطالبات جو ان کا نفس چاہ رہا ہے جی بالکل ان سب چیزوں میں صرف وہی حلصہ ہیں جو دین سے دور ہیں دین سے دوری ان سب چیزوں کی وجہ اصل یہاں پہ تو ان کو پتا ہی نہیں ہوتا نا کہ دین اب جو ایسی جو مارش کے اندر عورت مارش کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو انہیں دیکھ کے ہم اندازہ ہو جاتا ہے کہ دین انہوں نے کیا دین پڑا ہوگا مطلب ان کا جو لباس جو ہوتا ہے اتنا بہہدہ ہوتا ہے بہت زیادہ دور ہیں دین سے بہت زیادہ بلکل قدر قیمت نہیں ان کو جو تعرف اسلام نے ان کا پیش کیا تھا انہوں نے اس تعرف کو کبھی پہچانا ہی نہیں مطلب کتنا خوبصورت اگر تمام مذاہب سے اس کو کمپیر کیا جائے تو مطالعہ کیا جائے تب بھی اتنا خوبصورت تعرف کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اپنا تعرف ایسی قوم کے ذریعے سے کروانا چاہتی ہے جن کا نہ کوئی دین ہے نہ کوئی مذہب ہے دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنی ہوئی ہے ان کی اگر ہم جتنی بھی فیمنس جو گزری ہیں جو جنہوں نے مومنٹ میں حصہ لیا ہے ان کی ریال لائف کو تھوڑا سا ہم سرچ کریں یا تھوڑا سا مطالعہ کریں تو ہمیں ایسے ایسے حقائق ملیں گے کہ وہ مطلب ذہنی مریضہ کچھ تو ایسی تھی جنہوں نے جو ہے خودکشی جو ہے انہوں نے اٹیمپ کرنے کی کوشش کی ہے ایسی بھی فیمنس جو ہے وہ گزری ہیں بڑی بڑی تو ان کو ان کو افسوس کا مقام ہے کہ ان کو سمجھنا چاہیے اچھا ایک اور چیز کی طرف میں آنکھو کہوں گی اس کے ساتھ ہی ہم اس کو اختتام کی طرف چلیں گے کہ اب یہ جو آزادی نصوہ کے نام پر ایک تحریک کا حصہ بن چکی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اگرچہ ہمارے ملک پاکستان کی اندر اس پر پچھلے دنوں جو ہے پچھلے سال جو ہے پابندی تھی کیونکہ کچھ ماضی قریب میں ایسے ایسے مطالبات کی جائے تھے کیے گئے تھے جو کسی طور پر بھی نہ یہاں ڈسکس کرنے کے لائق ہیں نہ اسے ہم یہاں پر زبان پر اس کو جیسا کہ میں نے کچھ تو ہم نے پچھلے میں ڈسکس کیے تھے مگر مزید کو ہم نہیں کر سکتے ہیں ایسے مطالبات جو اسلامی ریافت میں کسی طور پر بھی جو ہے مطالبات کرنا درست نہیں ہوگا اب آپ بتائیں کہ ایسی صورتحال میں جہاں کالیجیز کے اندر بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر باقاعدہ اس پر کام کیا جا رہا ہے اس ایجنڈے کو پروموٹ کرنے کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہے تو اے والدین اور میڈیا کو اگر ہم دیکھیں تو میڈیا کے اندر بہت بڑا کردار سکتا ہے تو آپ بتائیں والدین کس طرح اسے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور اپنے بچیوں کو ان چیزوں سے بچا سکتے ہیں دیکھیں اس میں جو ہمارے پر سب سے پہلے آجاتا ہے اس میں والدین کی جو ذمہ داری ہے میں یہ سمجھ کیوں کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے اولاد کو دین سے جو ہم بہت دور ہو چکے ہیں اسے قریب کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر جو ہم تربیت کرتے ہیں تو تربیت جو ہمارے پاس سب سے پہلے جو آتا ہے میرے خیال سے سب سے پہلے سوال کہ بیٹے کی تربیت سب سے پہلے کیوں ہے اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت کے لئے فرمایا گیا کہ ہمیں عورت کو تیڑی پسلی سے پیدا کیا اگر تم اسے سیدھا کرنا سا ہوگے توڑ جو گے اور اس عورت سے نرمی سے برطاو کا حکم دیا تو یہاں پر نرمی سے برطاو کس نے کرنا عورت سے مرد نہیں کرنا اگر ہم اپنے بیٹوں کو ان کی تربیت ہم اس طرح سے کریں اکثر ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ مرد خوصہ کر جاتے ہیں کیونکہ ان کی خطرح میں ہوتا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے تھوڑا احترام عزت اگر یہ سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں تو میرے خیال سے جسیس کو عورتیں قید سمجھتی ہیں تو اس قید کو بھی ازادی محسوس کرنے لگے کہ ہمارے ساتھ ایک مرد ہے جو ہمیں تحفظ پرہان کر سکتا ہے جو ہمیں عزت دے سکتا ہے ہمیں کسی اور بھی بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے خوبصورت پوائنٹ کی طرف توجہ دلائی کہ بیٹے کی تربیت جہاں زیادتی کسی عورتوں کے ساتھ ہو جاتی ہے وہ عورت سمجھتی ہے اچھا یہ بہت اچھی پوائنٹ کی طرف آپ لے کے چلی گئی ہیں یہاں سے میں ضرور جاؤں زیادتی کرتے نتیجے میں وہ ایسی تحریکوں کا شکار ہو جاتی وہ سمجھتی شاید یہ میرا حال ہے یہ مجھے چھٹکارہ دلائے گا تو بہت بڑا علمیہ ہے کہ والدین کتنے بڑے گناہگار ہیں ایسے والدین جو اپنے آنے والے بچوں کی بیٹوں کی جو دلن ہیں ہم کیوں ان کے غلام بن کے رائے ہم اپنے لئے خود قدم اٹھا رہے باہر نکلتی ہے اچھا تو یہاں پہ ہم استتام کی طرف چلتے ہیں اور جو ہم نے آج بات کی اس کو خلاصہ جو ہے میں سننے والوں کے سامنے رکھوں گی اور نتیجہ ان کے سامنے رکھوں گی فیصلہ کریں گے کہ آیا ہم کیا کر رہے ہیں بظاہر جو یہ مطالبات جو ہم نے پہلی اس سے پہلے ویڈیو کے اندر اور ابھی کی ویڈیو کے اندر ہم نے جو ڈسکس کی کہ یہ اگرچہ ہمارے نظریات ہماری تحریک نہیں تھی فیمنزم ہمارا تقاضہ یا ہماری تحریک مومن نہیں تھی لیکن اس کے پروان چڑھنے میں کہیں نہ کہیں ہم اور آپ بھی ذمہ دار ہو رہے ہیں جیسا کہ آپ نے بڑی خوبصورت انداز میں ایک بیٹے کی تربیت کے حوالے سے بات کی اس میں ایک باری مطلب ہر گھر ہر فر جو ہے اس وقت سوسائیٹی کے بدلتا جا رہا خود مختار کنارہ یازادی حسوا کے نام سے وہ فرے میں مطلب ہو جاتی جبکہ حقائق ان کو نہیں معلوم حقائق اس سے بھیانہ کے اگرچہ وہ گھر کے اندر ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے ظلم ہو رہا ہے وہ ایک طرف لیکن وہ سوسائیٹی انہیں نہ کہیں آپ بھی اس چیز کا سبب بن رہے ہو وہ اگر کسی گمراہی کی طرف جا رہی ہے یا کسی ایسی ذہنی جو ہے اس کے ساتھ کوئی مرز جو ہے اس کے مبتلاہ ہو چکی ہے نفسیاتی طور پر اسے نفسیاتی بنا دیا گیا ہے تو پھر یقیناً وہ بچیاں وہ ایسے جو تحریکیں ہوتی ہیں ان کا نشانہ بنتی اور ان کا خاص کارگیر بھی ایسی ہی خواتین ہوتی جو اپنے خاندان سے بیزار ہوتی ہیں زیادتیاں کی جاتی ہیں وہ انہی کو جو فرنٹ لائن پر لاتی ہیں اور ان کے ساتھ مطالبہ کرتے دیکھو یہ عورت کے ساتھ زیادتی کی جاری اسے ہم بلکل بھی برداشت نہیں کریں گے تو سننے والوں کو میں ضرور کہوں گی کہ اس چیز کی طرف توجہ کیجئے گا ہر گھر کے اندر کہیں نہ کہیں جو ہے اسباب پائے جا رہے ہیں جو اس کو آگے لے جانے کا سبب بن رہے ہو اور یہ تیزی کے ساتھ مسلمان بچیوں کے اندر یہ تقاضی یہ مطالبات جو ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور ساتھ میں بلوشا کو بھی شکر گزار ہوں اس کی اور کہ آپ نے ہمارے ساتھ اس تیشن میں شامل ہوئی اور بہت خوبصورت انداز میں آپ کی جو مشاہدات تھے اس کی روز سے آپ نے سننے والوں کو آگاہ کیا کہ حقائق جر کیا ہے اور کس وجہ سے یقین جب ایک سکولر بیان کرتا تو اس کو وہ میسج سمجھ میں آتا ہے امید کرتی ہوں کہ بلوشا بھی ہمارے اس قام میں بہترین معاوین ثابت ہوں گے اور اس کے ذریعے بہت ساری نوجوان بچیاں جیسا کہ بلوشا اتنی میچور ہے ویسے ہماری بچیاں میچور بن جائیں اور حقائق کو جانے کے دراصل حقائق کیا ہے اس کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ کی ورد بار بار